دیش کا فرقہ کے ہے دیش کے سینک سڑکوں پر دیش کا درمہ کے ہے جے جوان جے کسان جے ہند نمشکار دوستو سب بھی پینشن بھوگی اور کندر کرمچاریوں کا ایک بار میں پھر سے ہارتک سواگت کرتی ہوں دوستو آپ سب بھی کو اپ ڈیٹ دے دیں کہ جو کل یعنی اٹھارہ اپریل دو ہچار بائیس کو جنتر منتر پر ہمارے جو سب بھی بروسینک آپ نے ویڈیو میں دیکھا کی دوبارہ سے سبھی اکھٹے ہوئے تھے آپ سبھی کو پتہ ہے سپریم کورٹ نے کیس کو ڈسپوز ڈوف کر دیا ہے اور اب جو معاملہ چل رہا ہے وہ ریویو میں ڈالنے کا چل رہا ہے ریویو میں کیس کو ڈال دیا گیا ہے لیکن اب بھی سپریم کورٹ سے اس کا کوئی بھی جواب نہیں آیا ہے لیکن جو کافی سارے ہمارے ایک سرویسمن ویٹرنز ہیں وہ اتنے سالوں سے جو سنگھرش میں لگے ہوئے ہیں لیکن سرکار کا فیصلہ تھا جو ون رینک ون پینشن سرکار نے لگو کر رکھی ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ اسے ہی لگو رکھا جائے اور تین مہینے کے اندر اندر ریویجن کیا جائے اب ہمارے کافی سارے پرو سینکوں کا کہنا ہے کہ پہلے ریویجن ہونا چاہیے اس کے بعد کیس کو ریویو میں ڈالا جانا چاہیے یا پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں دوبارہ سے کیس ڈالا جانا چاہیے اگر ریویو پر کوئی جواب نہیں آتا ہے تو دوستو ایک بار آپ سب بھی جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ ایک بار کمنٹ بوکس میں جرور لکھئے کہ پہلے آپ کا پینشن ریویجن ہونا چاہیے یا پھر آپ کے کیس کو ترنت ہی ریویو میں ڈال دیا جانا چاہیے کیونکہ دونوں ہی جو آپ دیکھ سکتے ہیں کرائٹیریا کیا رہے گا اگر ریویو میں کیس چاہتا ہے تو پھر سے سٹے لگے گا اور سٹے لگے گا تو آپ کی پینشن ریویجن نہیں ہوگی اور اگر پینشن ریوائز ہوتی ہے کیس ریویو میں نہیں جاتا ہے تو بھی آپ کا لاکھوں کا نقصان یہاں پر ہو رہا ہے تو آپ ایک بار ہمیں اپنی رائے جو ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں کی یس اور نو میں کی جو یہ ریویو میں ڈالا گیا ہے کیس وہ صحیح ہے یا نہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے وہ ہمیں بتائیں آپ سبھی کو پتا ہی ہے اتنے سالوں سے جو سنگرش ہمارے ایک سریسمن ویٹرنز لگاتار کر رہے ہیں وہ صرف اب سپریم کوٹ کے فیصلے سے اپنا جو اتنا سنگرش ہے اسے خط نہیں کریں گے یہاں تک کی جو ہمارے ایک سریسمن ویٹرنز لگاتار جنتر منتر پر پہنچ رہے ہیں ان کے ساتھ وہاں پر ہاتھا پائی بھی ہوئی جو سدیس گوئی جی ہے ان کو بھی چوٹ لگی تھی اتنے سارے اس میں جو باتیں ہیں وہ کیس کے اندر جڑتی گئی اس کے بعد جو ہمارے ایک سریسمن ویٹرنز نے اپنے میڈل تک بھی واپس کر دیئے اب جو کیس سٹیج پر آ چکا ہے کہ کافی سارے ایک سریسمنز کو لگتا ہے کہ ایک بار ریویو ہو جانا چاہیے اس کے بعد ہی کیس کو ریویو میں ڈالا جانا چاہیے لیکن کیس ریویو میں ڈال دیا گیا آپ کو بتا دیں اور ابھی جو سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آئے گا اس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا کہ جو آپ کے پینشن ریویجن تو آپ کا ہونہ ہے کیونکہ وہ سپریم کورٹ نے بلکل کلیر کر دیا ریویجن تو ہونہ ہی ہے آپ کا تین مہینے کے اندر اندر وہ ہو جائے گا جلد سے جلد کسی بھی دن سرکا ویٹ منترالہ دوارہ آپ کی جو اپ ڈیٹیڈ ریویجن ٹیبل ہے وہ جاری کر دی جائے گی ابھی انمانت کافی ساری جو سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں لیکن جو افیشلی ہے وہ بھی جلد ہی اگر ریویجن ہوتا ہے تو وہ آپ کی اوپن کر دی جائے گی لیکن ابھی جو ہمارے ایک سروشمن ویٹرنز کل جو سبھی واپس سے جڑے وہاں پر باتچیت ہوئی میٹنگ ہوئی اور میجر جنرل ستبیر سنجی نے کلیر کیا کہ ابھی بیٹھک اور چلے گی میٹنگ اچھے سے سبھی جو ایک سروشمن جو یہاں پر مین مین مکھے چہرے ہیں سبھی ایک بار ڈیسائیڈ کریں گے کی کس پرکار سے آگے کی پرکریا کو جاری رکھنا ہے اور جیسے ہی اس پر فیصلہ لے لیا جاتا ہے تو اسے میجر جنرل ستبیر سنجی ہی خود لائیو آ کر ساری اپ ڈیٹ سبھی جو ایک سروشمن ویٹرنز جو سوشل میٹیا کے تھروں ان سے جڑے ہوں ہیں سبھی کو وہ اپ ڈیٹ دیں گے یہ انہوں نے بتایا ہے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں دوبارہ سے سبھی ہمارے ایک سروشمن ویٹرنز وہاں پر پہنچے ہیں لیکن اب کیا اپ ڈیٹ یہاں پر رہتی ہے کیس ریویو سپریم کورٹ ایکسپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس پر جیسے ہی کوئی آگے نئی اپ ڈیٹ نکل کراتے ہیں وہ بھی ہم آپ کے ساتھ چھوڑیں گے شیئر کریں گے لیکن آپ کمنٹ بوکس میں لکھنا مت بھولیے کہ آپ ریویجن کے سمرتھن میں ہیں یا یہاں پر آپ کو اپنی اصلی حق اصلی ون پینشن ہی چاہیے اس کے سمرتھن میں جس کی طرف بھی آپ کی سوچ آپ کی رائے ہیں ہمیں کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں پھر ملتے ہیں اس پر جیسے ہی کوئی اپ ڈیٹ اوفیشلی دی جاتی ہے تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت